اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوست کو پنجاب کے شہر ساتھ کا بات جہاں پہ ایک عجیب و غریب واقعہ انواع ہوئے ہیں کہ سابقہ منگیتر نے خاتون کے شور کی ناک کار دی کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے میں نے یہ واقعہ پہلی بات سنا ہے پہلے تو ہم سنتے آ رہے ہیں جی کئی خواتین کی ناک کار دی گئی اور یہ پہلی بات سنا ہے جی کسی شور کی کسی مرد کی لوگوں نے ملک کے ناک کار دی اور یہ اس کا جلم کیا تھا کہ اس نے شادی کی تھی ایسی لڑکی سے جس کا پہلے بھی کہیں منگنی ہوئی تھی اور سابقہ منگیتر نے ایسا کام کیا کہ شادی کی بعد چونکہ جو لڑکی کا باپ ہے اس نے اپنے سگے بانجے کو رشتہ دیا تھا اور سگے بانجے کی شادی کی کچھ عرصہ بعد اس کا جو سابقہ منگیتر ہے اس نے اس شخص پر عملہ کیا اور اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ عملہ کرتے ہوئے اس شخص کو زبردستی تشہدہ کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی ناک کار دی یہ جو وکٹم ہے ابھی بہت سیریس آلت میں ہے اور اس فکر جو ہے وہ زخمی آلت میں شیخ زید آسپیٹل ریمیہ خان میں اس فکر داخل ہے اس کا علاج ہو رہا ہے برحال اس طرح کا عجیب و غریب واقعہ یہ علاقہ ساتھکاباد کا تھانہ کوٹ سبزل ہے اور علاقہ گوٹ درگہ ہی ہے جہاں بھی یہ واقعہ رنما ہوا ہے اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس میں انتہائی زیادتی کی ہوئی ہے ایک خاتون کے ساتھ وہ علاقہ ہے جی لاہور کا لاہورکانہ کا جہاں پہ تیمینہ نامی خاتون ہے جو شادی ہوتا خاتون ہے اس پہ اس کے منگیتر نے اس پہ جو اتضاب پھینگئے ہیں اور جی اس کے ابھی یہی اس شادی کا دکھتا کہ اس کا رشتہ ہے اس خاتون کا سنی دیا گیا اس خاتون نے انکار کے شادی سے جس کے بدلے میں اس ظالم شخص نے اس کے موہ پہ تیضاب پھینگوایا اور تیضاب اس نے خود نہیں پھینگا اس نے اپنے ایک دوست رزاق نامی شخص کے ذریعے اس خاتون میں گھر میں اس کے گھر میں بیج کے اس پہ تیضاب پھینگ گیا اور یہ خاتون بھی اس وقت سیریس آلت میں ہے کہ دونوں واقعات عجیب و غریب واقعات ہیں اور یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسٹ تھروں کے جو واقعات ہیں اس سے قبل بھی کئی واقعات ہمارے پاکستان میں ہوئے ہیں اور اس ایسٹ تھروں کے خلاف ہمارے پاکستان پیندل کوڈ میں قانون موجود ہے سیکشن آف لاؤ موجود ہے جس کے تیض آپ ایف ای آر بھی کاٹ سکتے ہیں کوئی بھی خاتون جس کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ کوئی بھی مرد وہ اپنے خلاف ہونے والی زیادتی کا پرچہ کٹوا سکتے ہیں ایف ای آر کروا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے بندوں اگر رشتہ کسی کا نہیں ہوا جو پہلا جو واقعہ ہے جس میں ایک مرد کی ناک کٹی گئی اس میں کیا ظلم تھا اس مرد کی طرف سے کیا ظلم ہو گیا تھا اس نے تو اپنی شادی کی تھی اپنی مرضی سے اور بقاعدہ رشتہ تیہ ہوا تھا تو اس میں جس شخص نے یہ ناک کٹوائی اس مرد کی تو اسے کیا آصل ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اگر کوئی اس کا کلیم تھا تو وہ ایکارڈنٹو لاو ہو جاتا کوٹ آف لاو میں جاتا یا کوئی جرگہ بٹھواتا وہاں پہ رشتہ کے لیے دوبارہ کوشش کرتا تو برحال اس تک کے جو ہمارے روئی ہیں یہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہیں ہم یہ چاہیے کہ اپنی سوسائیٹی کے اندر عمل لانے کے لیے ہم قانون سے آونو واصل کریں اور ہم لوگوں کے اندر برداشت کا جو انمادہ ہے وہ زیادہ بڑھائیں اس کے لیے ہم خود بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سنٹرٹائز ہوں میں چاہیے کہ خود بھی لاو سے آونو واصل کریں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں کہ ایسا کرنے سے یار مسئلہ حال نہیں ہوتے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ پروپر طریقے سے آپ بیٹھ کے بات کریں یا اگر آپ نے کسی خلاف پرسیٹ کرنا ہے تو اکارڈن ٹو لاو اف کورٹ اف لاو میں جائیں آپ اور آپ جو ہے نا جی بقائدہ رپورٹ دچ کریں تاکہ آپ کو اس کی دادرسی مل سکے اس طرح آپ قانون کو آت میں لے کہ کسی بھی ظلم زیادتی نہ کریں یہ آپ کو آپ کسی نے دیا اور ہر کسی کا آق ہے کہ وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے دین اسلام نے بھی یق دیا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی کوئی بھی شخص جو آقل بال ہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو شادی کرنے سے اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا تو یہ میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے روائیوں کو درست کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرنے چاہیے